دوستو اگر آپ بھی رویت شرما اور ویرات کوہلی کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انتی موور میں چلا کی دکھانا محمد شمی کو پڑا بھاری مارکر لگ کر شمی نے کی تھی بلے باس کو آؤٹ کرنے کی کوشش تو فینس کو بزند نہیں آیا شمی کا انداز اور اسٹیڈیم کے باہر گسائے لوگوں نے محمد شمی کو اس کا شکار بناتے ہوئے کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ کی بھی روک آپ جائے گی تو آگر کیا ہوا ہے محمد شمی کے ساتھ اس دردناک گھٹنا کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی جسپریت بمرا اور ابنان ملک میں اسے سب سے گھاتک گینداز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شری لنکا کے بیچ کھیلے جا رہے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارتی ٹیم پوری طرح سے ہاوی تھی مقابلہ بہت شانتی پوروک چل رہا تھا پورے میچ میں ایک بار پھر بھی ویواد نہیں ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہوتا ہے اصلی جنٹلمنٹ کے خلاف لیکن تبھی پاری کے آخری اوور میں جب محمد شمی گیندازی کر رہے تھے اور لنکائی کپتان شنکا کو اپنا شدک پورا کرنے کے لیے محض دو رنوں کی ضرورت تھی اس وقت شمی نے ایسی حرکت کر دی جس پر پورا کرکٹ جگت ایک بار پھر ویوادوں میں اکھاڑا بن گیا تھا جیان دوستو آپ کو بتا دے بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 373 رن بنایا تھے جس کے جواب میں شری لنکا کی پاری تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی کیول ان کے کپتان شنکا ہی ون مین آرمی کی طرح میدان پر ڈٹے رہے اور تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے 98 کے سکور پر پہنچ گئے لیکن تبھی انتیم لے کر آئے اوور شمی نے تیسری گیند پر گیند بازی چھوڑ کر کھڑے میدان رجیتہ کی گل لیاں بکھیر دی جسے دیکھ کر روہیت شرما ویرات کوہلی سے لے کر پورا سٹیڈیم حیران ہو گیا تھا اور آخر یہ ہوا کیا تھا لیکن دوستو بلے باز تو آؤٹ تھا کیونکہ رجیتہ کریس سے باہر تھے لیکن روہیت شرما نے مہانتہ دکھاتے ہوئے اس اپیل کو واپس لے لیا جس پر پورے سٹیڈیم اور شنکہ نے روہیت کے لیے تالیاں بچائی تھی اور ان کی تاریف کی تھی اس کے بعد شنکہ نے اپنا شتک بھی پورا کر لیا اور 112 رنوں کی ناباد پاری کھیل گئے لیکن اس کے باوجود شری لنکہ میز 306 رن بنا پائی اور بھارتیہ ٹیم نے 67 رنوں سے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا لیکن دوستو کس نے سوچا تھا کہ محمد شمی کی یہ حرکت انہیں اتنا بھاری پڑے گی جی ہاں دوستو شمی کے ایسا کرتے انٹرنیٹ پر بھوچالا گیا لوگ ہر طرف شمی کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے تو وہیں پورا سوشل میڈیا دو گھٹوں میں بٹ گیا جہاں کئی شمی کو گالیاں دے رہے ہیں تو کئیوں نے ان کا سمرتھن کیا اور لیکن انہی سب کے بیچ سٹیڈیم کے باہر بھی محمد شمی کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا میدان کے باہر ہوتیل جاتے سمیں محمد شمی کے خلاف لوگوں نے جم کر نارے بازی کرنا شروع کر دی ان کے چہرے پر گصہ صاف نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ محمد شمی نے بہت بڑی بھول کر دی ہے حالانکہ معاملہ زیادہ ادھیک نہیں بڑھ پایا پولیس اور بھاری سیکیورٹی کے چلتے محمد شمی صحیح سلامت ہوتیل پہنچ گئے لیکن نشت ہی یہ ویواد بہت لمبا چلنے والا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد شمی کیا ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد